سار آج ویسے تو سب لوگ حماس اور اسرائیل کی بات کریں لیکن آج اس سے بھی بڑی خبر شیخ رشید صاحب برامد ہو گئے اور آتے ہی انہوں نے ایک انٹرویو بھی دے دیا ہے سماں ٹی وی کو اور منیب فاروق صاحب کو اور پڑھ پڑھ کے بات کر رہے تھے وہ بیچ بیچ میں وہ کیا ہنٹ دینا چاہ رہے تھے پبلک کیری کچھ بتانا چاہ رہے تھے کہ ڈکٹیشن ہوگا رہا کچھ ملے ہم کو کیا نہیں ڈکٹیشن تو ظاہر ہے دیکھیں اس میں منیب فاروق صاحب نے سب سے بڑی جو بات پوچھی انہوں نے کہا جی یہ لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا امتحان ہے اس امتحان میں آپ پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں تو انہوں نے رمیٹ کیا انہوں نے کہا جی بلکل میں یہ بلکل امتحان ہے اس کی گریڈنگ ہوگی اس کے بعد کہ کس طرح آج کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو اس حوالے سے دیکھیں میں تو خیر اگر ذاتی طور پوچھیں آرزو میں اس سارے پراسس سے اتنا خوش نہیں ہوں میرے خیال میں اگر احتساب پہ توجہ دی جائے یہ بھی انہوں نے بھی غلط کیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے ٹھیک کیا لیکن اس کے ساتھ اسی سپیڈ کے ساتھ اگر احتساب پہ آدھ ڈالا جاتا کرپشن پہ بلکہ یہ جو ایک غلط ٹرینٹ ہے کہ جس نے انٹرویو دے دیا یا جس نے نو مئی کو کنڈم کیا اس کی عربوں کی کرپشن بھول کے اس کو گھر میں اس کو کلیچیٹ دی دی دیا یہ غلط ہے یہ بالکل غلط ہے ان لوگوں کو زمانت ہو جائے لیکن کیسز ختم نہیں ہون چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے جب تک پیسے نہ دیں یہ کوئی ٹرینڈ ٹھیک نہیں ہے کہ جس نے کہا ہے جی کہ نو مئی ٹھیک ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں سیاست سے توبہ کر لیتا ہوں تو وہ جو عربوں کا اس قوم کا نقصان ہے وہ وہ سارا چھوڑ دی ہے لیکن اس سے بڑی جو خبر پاکستان میں آرزو جو میں سمجھ رہا ہوں غازہ کے بعد جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کے دو جہاز ہائر کر لیے گئے ہیں لاہور میں جو گل پاشی کریں گے آپ کی بینکرپسی پاکستان بینکرپٹ ہونے کو سیلیبریٹ کیا ہے میں بلکہ سمجھ نہیں پایا کہ کون سا غزوہ یہ جو جیت کے آ رہے ہیں چار ہفتوں کے لیے گئے تھے چار سال وہاں رہے ہیں اور چار منٹ کے اندر ان کی زمانتیں ہوئی اور پھر اب جہاز ہائر کر کے اوپر سے گل پاشی کی جائے پوچھے کیا آج نوبل پرائز لیا ہے وہ کیا کس چیز کی سیلیبریشن ہوگی پہلے تو ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں پہلے تو عوام کو اپنا وہ کلین چٹ بتائیں سارا کچھ وہ جو اپارٹمنٹ ہیں یہ ہے وہ ہے شور ملوں کے کیسیز ہیں یا تو وہ بتائیں نا لوگوں کو کھڑے ہو کر یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان is going towards the wrong direction اب میں اس میں مجھے یہ بتائیں اب اگرے پانچ سال بعد کیا توقع کی جائے گی امران خان صاحب کو بھی اسی تیاروں سے لائے اور دوسرے میں اسی طرح ان کو لا کے دھو گے ہمارے لیے پھر ان کو بھی کہا جائے گا کہ ان کو بھی لیول پلائنگ فیلڈ ہم دیں گے پانچ سال بعد یہ کیا ڈراما ہے بھئی اور اس سارے سلسلے کے اندر جو بھی ایکسرسائز ہو رہی ہے اس وقت آپ کا سب سے دو ایشو ہے پاکستان کے سب سے بڑے اکانومی اور دہشتگردی جو ایکسرسائز یہ کی جائے اس کا کوئی ریلیشنشپ ہے دہشتگردی اور اکانومی کے ساتھ کوئی اس کا ریلیشنشپ ہو دعوے تو کر رہے ہیں سر ان کی پارٹی کے لوگ دعوے کر رہے ہیں نواز شریف سب کے کہ وہ آگے تو جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نہیں نہیں ان کے پاس کیا ہو جانا ٹھیک کس طرح ٹھیک کریں گے بھی ان کے پاس کون سے ٹولز موجود ہیں سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں وہ اپنی فیملی پہلے اپنی فیملی میں ساری ٹکٹ بانٹتے ہیں ساری پوزیشنیں اپنی فیملی میں بانٹتے ہیں پھر کسی کو باہر دیکھتے ہیں بلکہ یہاں تک ان کو کوئی بھی کشمیری نہ ملے تو پھر کسی کو دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ایک دفعہ کارمی چیف کو بنایا تھا وہ بھی بڑھ ساپ تھے یہ تو کشمیری گورنمنٹ اس کو کہا جائے تو بہتر ہوگا ان کو چاہیے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کشمیری بھی ایڈ کر لیں لفظ تو اچھا رہے گا تو اگر یہ کرائٹیریا ہو کہ ساری فیملی کو ہی بانٹنا ہے بہو ہے بیوی ہے بھتیجے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ڈراما اور مجھے کسی اور پہ گلہ نہیں ہے حافظ صاحب پہ گلہ ہے کیونکہ دیکھیں یہ تو سارے ہیں سارے لوگ یہ تو ٹیسٹ کیا جا چکے ہیں جس پیرز پاریٹی کو ٹیسٹ کیا جا چکا ہے نون لیگ کو ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اب مرشد پاک کو بھی ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اگر کسی کو ٹیسٹ نہیں کیا جا چکا تو وہ صرف حافظ صاحب وہ نئے آئے ہیں اور وہ ہر بات میں قرآن کا حوالہ دیتے ہیں ہماری امید ہے ان پر اور ایک کازی فائز عیصہ صاحب ہے ان پر امید ہے لیکن یہ کیا بات ہے ایک چھوٹی سے آج میں ایک اور آپ سے ایک اور بات ایک تو میں نے تیار ایک ہی بات کی مجھے یہ بتایا کہ گورنمنٹ کے سورسز اس میں کیوں برم کیے جا رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے ٹرینوں کے اوپر پینٹ کر دیا گیا ہے سارا کچھ اور بلکہ آج ایک میں میں نے خبر دیکھی ہے کہ سکول کے بچوں کو وہ پیکجز جس میں پانی اور سارے ان کو سکول کے گورنمنٹ سکول کے بچوں کو وہ میں نے تصویر دیکھی کسی نے مجھے بھیجی ہے کہ گورنمنٹ سکول کے بچوں کو اس پیکج بنانے پہ لگا دیا اوپر نواز شریف کے سٹکر لگ رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ کیوں اس میں انوالب ہو رہی ہے بھئی اس پولٹیکل کمپین کے اندر گورنمنٹ کیوں انوالب ہے اس پہ گورنمنٹ تو نہیں اسٹیبلشمنٹ انوالب ہوگی اسٹیبلشمنٹ لارہی ہے اسٹیبلشمنٹ پہلے سے میدان تیار کر رہی ہے نواز شریف کے لیے اسٹیبلشمنٹ اتنے چھوٹے کام نہیں کرتی وہ صرف لاتی ہے کرتے تو یہ آپ کی یہ جو بریڈش بیوروکریسی آپ کی ہے ان کو کہہ دیا جاتا ہے چلو تو اتنے بسیں لے کر آنا چلو تو اتنا بندے کٹھے کار یہ سارے تو یہ یہ آپ کے ڈیپٹی کمیشنر اور سارے آپ کے جو ڈیچے بریڈش ایجنٹ ہیں یہ چھوٹی نسل کے ان کو کہا جاتا ہے چل بھئی اٹھ جا چل جا لے کیا اتنے لوگوں کو پکڑ کے لاپسوں میں تو یہ چاہ کے لے آتے جا لیکن یہ کہ ہمیشہ سے سار یہ تو پیسے لے کے ہمیشہ سے لوگ آتے ہیں جل سے جلوس میں کیسے لانا پیسے تو دے گے کچھ گورنمنٹ انفلوانس اپنا گورنمنٹ گورنمنٹ کا خرچے سکولوں کے بچوں کو ٹیچروں کو پٹواریوں کو ان کے ذمہ بسنے اور ٹرک اور بیگنے لگائی جاتی یہ کیا چلے کر لیں یہ ایکسیسائز بھی آگے کھائی ہے پیچھے سمندر ہے جدر بھی جائیں گے آگے جائیں تب بھی گریں گے پیچھے جائیں گے تب بھی کیونکہ چالیں ٹھیک نہیں ان کے میں نے جو عرض کی تھی کہ پاکستان کے دو مسائل ہیں 98% ڈیشتر گردی بڑھ چکی ہے اور اکانومی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کی وجہ سب سے بڑھ اور بلیڈنگ ہو رہی ہے کرپشن کی سخت بلیڈنگ ہو رہی اور اس کے اوپر کسی پائیٹی کا کوئی توجہ نہیں ہے اس کے اوپر کرپشن کے بلکو کوئی توجہ نہیں ہے اگر اسی طریقے سے چلانا ہے آسام صاحب آپ زیادہ عرصہ نہیں چلا پائیں گے پاکستان آپ نے تھپڑوں کے ساتھ ڈالر نیچے کیا ہے کتنے عرصہ وہ سسٹین کر لیں گے کبھی ڈالر یا اس طرح کی جو دو نمبری ہے وہ تھپڑوں سے بھی ٹھیک ہوئی ہے اکانمی تھپڑوں سے ٹھیک ہوتی اس کے لیے تو کوئی منفیکچر کرنا پڑتا ہے بھئی اپنی ہیومن جو آپ کی ایکویٹی ہے اس کے اوپر پیسے لگائیں بچوں کو پڑھائیں یہ جو بھاگ بھاگ کے باہر جا رہے ہیں کینیڈا اور سارے ان کو روکے وہاں پہ ان کو روزگار مہو ان کو دیں اور یہ جو آپ کی برٹش ایجنٹ ہے اوپر والے نیچے والے یہ بیورا کریٹ اور سارے جو پیسے بھاگ بھاگ کے لندن لے کے جا رہے ہیں ان کو روکے روک کیوں نہیں رہے ہیں بھئی کیوں نہیں روک رہے ہیں میں اگر دیکھیں مجھے اعتراض ہے اس چیز پر آرزو جس طریقے سے پی ٹی آئی کے اوپر یہ سارا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے یہ رشوت کے خلاب کیوں کرپشن کے خلاب کیوں نہیں کریک ڈاؤن کر رہے ہیں بھئی لہ کٹ رہا تھا اور ان کی پوری فیملی بار بار ویڈیو لنک لگا رہی تھی کہ ہمیں معلوم نہیں وہ کہاں چلے گئے ان کو ایجنسیز اٹھا کے لے گئی اور وہ کوئی اور کہہ نہیں سنا رہے ہیں بیٹھ کے مراد سعید صاحب کے اوپر انہوں نے وہ کیا پولیس ہی مل گئی ان کے ساتھ پولیس ہی مل گئی اور کسی نے پہلے ان کو اطلاع دے دی اتنا کرپ سسٹم ہے کچھ بھی کامیابی نہیں ہے کرکٹ والے وہ الگ زلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں بچہ رہے ہیں آج کے سویمنگ ٹیم جاتی ہے تو وہ آج ڈوب کے آ جاتے ہیں وہ کمپیٹ کریں آج بھی آر گئے ہیں آج بھی بہت آرزو چلے یہ تو پھر مقدر ہے میرا خیال ہے یہی قسمت ہے ہماری پچھلے کونسا نئی بات یہ جو بھی دو نمریاں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں چہتر سال سے ہو رہی ہیں آج میرے لیے خبر یہ ہوگی آج خبر یہ ہوگی کہ آسم منیر صاحب نے پانچ ہزار لوگوں کو پکڑ کے تو انہوں نے کہا بھی پیسے دو گے تو نکلو گی آج اگر یہ کہیں جی آج ہم نے پچاس ہزار لوگوں کا نام اسی حال میں ڈال دیا ہے کہ پیسہ دو گے تو نکلو گی یہ خبر ہوگی میرا خیال میں وہ مشکل ہے میرے میرے میں نہیں سن پاؤں گا اس چیز کو تو یہ جو یہ جو کام فراڈ ہو رہا ہے دو نمبریاں ہو رہی ہیں نون لیگ آ کے اب اپنی نئی دکان کھولے گی اپنے میرے مقصدیں وہ کریں گے کونسی نہیں بات پہلے زرداری زرداری سنتے آئے تھے یہاں پہ ویسٹن پریس لکھ چکی ہے کہ کتنا وہ ان کے اوپر بھی لکھ چکی ویسٹن پریس لکھ چکی زرداری صاحب کے اوپر ان کے اوپر بھی ان کی بھی نکل تو کونسی نہیں بات اچھا ایک اور بتاتا ہوں اس طرح کے لوگ آتے تو سار بیوروکریسی کے جو ان کے گروپ ہیں ان کی لٹری لگ نکلتی ہیں اب یہ آئیں گے یہ اپنی بیوروکریسی لے کر آئیں گے خود بھی کھائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے سار بھائیں جو پی ایمی ان کے سپورٹ ہو تو ابھی سے آنکھیں دکھا رہے ہیں وہ لگ رہے کہ آ گئے ہیں ہم کو یقین ہے حقیقت ہوا کیا ہے اب شاہر جلسہ میں ٹھیک ہو جائے میں جو بتاتا ہوں آپ کے سیاست کیا ہے پجاب اور میں سب سے بڑی بات افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کئی دوستوں کو بڑا برا لگے گ میں خود پنجابی ہوں لیکن پاکستان کو گھٹنوں کے بل لانے کے لیے ہمارے پنجابی بھائیوں نے اپنا حصہ ڈالا گئے اس میں کوئی شک نہیں کل سارے پاکستان کو کنفرم ہو گیا کہ جس طریقے سے چار منٹ کے اندر جس طریقے سے جو کوٹ نے پرسیڈ کیا جس طریقے سے جج بشیر صاحب جن کی سیسٹر کی ڈیتھ ہو چکی ہے خود بیمار ہیں ماسک پہن کرائے ہیں اور جس طریقے سے اسلامباد ہائی کوٹ نے اور جج بشیر صاحب ریلیف دی ہے کل سارے پاکستان کو کنفرم ہو گیا کہ it is a deal it is a deal it is here due to the deal کی یہ پنجاب کا کلچر ہے سیاست کی تو سیاست کی تو سوچ نہیں اب یہ سارے اکٹھے ہو کے بھاگ کے جائیں گے کہ اب اس کو بھائی اسٹیبلشمنٹ کا شیرباد حاصل ہے اور یہ ہی اگلا زیر آزم بھاگ جائیں گے سارے جلسے جلسے میں بھی جائیں گے اور ان کے آگے پیچھے بھی پھریں گے کیوں نے پتہ ابھی یہ کنفرم ہو جائے پیپلز پارٹی تو ناراض ہوگی پیپلز پارٹی بہت اپسیٹ ہوگی پیٹی کو دیکھیں پیٹی آئی کو بھی ہم سامنے رکھا ہے ان کو بھی ٹوٹی پھوٹی سیٹ کچھ تو دے گے دیکھیں سب سے بڑی بات آرز ہو چکا ہے ابھی آپ نے صرف کاروائی کرنی ہے سیٹ آرہی ہی ڈیسایڈ کہ کتنی سیٹ ہوتی ہے سر کوئی پہلی بار آرہی سالوں سے چکا ہے آرہی ایسی میٹنگ ایسی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کے پار پورا پورا نقشہ موجود ہے کس پائٹی کی کتنی سیٹ ہوگی تو چلیں ٹھیک ہے پاکستان نے جمہوری شروع ہی نہیں کی تو آپ کی rate of literacy اتنا برا ہے کہ آپ تو جہاں جس ملک میں بیٹھا ہوں جن کی 235 سال کی ہسٹری ہے جمہوری سی اب یہاں میں جمہوریت ختم ہو رہی ہے تو آپ نے تو پاکستان بنایا ہے چل رہا ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ چلے گا مبارک آپ کی پریزن شی ساتھ تصوی آگی ان کی اچی تھے کہ میرے بچے ساری زندگی کہیں کہ پریزن شی کے ساتھ ڈیڈی کھڑے ورنہ پریزن شی کو پتہ بھی نہیں ہے کون آدمی تھے تو پیر ساتھ اس نکلا 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 پریزن شی روڈ انیشی ایٹیو کا دسویں سال تھا جس میں جو کہ ناکام میرے خیال میں بیلٹ انڈ روڈ انیشی ایٹیو ناکام ہے دو چیزیں آج جو ہیں وہ میں سیری لنکا نے ان کا فور پوائنٹ کچھ جو ان کا فور پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کا قرض ہے اس کو ری سکیجول کر رہے ہیں تو وہاں کے وزیراعظم نے بھی گیت گانے شروع کر دی ہیں چائنا کے بارے میں لیکن ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کو کہنا تو وزیراعظم زیادی ہے لیکن چلیں وزیراعظم صاحب ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تو بھئی ٹائم آ چکا ہے ہمارا تو ٹیسٹیڈ ہے دوستی آپ کے ساتھ آپ کا یہ ہے وہ لیکن ہم قوم کو یہ نہیں بتائیں گے کہ انٹرسٹ جو ریٹ ہے وہ کیا تھا اور آگے جو انٹرسٹ میں بلکہ اس سپیچ ان کی سنی ہوں انہوں نے کہا جی پچاس ہمارے پراجیکٹ کمل ہو چکے ہیں اور جو انہوں نے کہا کہ اور جو اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کاکن صاحب کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس میں سب سے بڑا لینہ دینا تو انہوں نے آپ نے چھمیس بلین ڈالر کی پیزے بنائے ہیں وہ تو اس میں تو کاکن صاحب میرا خیال اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے پتہ نہیں اسمبلی میں بھی تھے یا نہیں تھے لیکن یہ کہ جو آج کی جو میں اس کے علاوہ ہٹ کے جو بات کروں وہ پاکستان میں ایک سب سے بڑی بات تو یہ شیخ رشین صاحب کی ہے جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ گیٹ نمبر چار کے کینڈیڈ وہ ہی ہے آج بھی بات اپنے انٹرویو میں ٹرپل برگیٹ کا بھی نام لیا اور انہوں نے کہا جی میرا تو ہلکی ٹرپل برگیٹ ہے میرے تو سارے ریٹائر فوجی مجھے ووٹ ڈالتے ہیں تو مجھے تو میرا تو سارا میں جی ایج کی اسے ہی میرا میں تو آدھا فوج میں اندر ہوں آدھا فوج کے باہر انہوں نے اس طرح کی کانسپٹ اپنے دینے کی کوشش کیا لیکن آج جو دوسری سب سے بڑی انٹرنیشن لیبل کی خبر ہے ہمارے ریجن کے حوالے سے کینڈا اور انڈیگا پھر ایک دوسرے کیامنے سامنے کھڑے ہیں اس وقت بلکل بھارت کے اندر انہوں نے کہا کہ اپنے یہ لے جاؤ یہ جو آپ نے توفے بھیجے ہیں بھارت کے اندر اپنے ڈپلومیٹ اگر نہیں لے کے جاؤ گے تو منوٹی ان کی ہم کینسل کر دیں گے اس کے بارے میں ریٹیلیشن میں کینڈا نے بڑا سیریس جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے this is against the international law کہ آپ ہماری امیریٹی کو ڈپلی کر سکتے ہیں آپ نے ہمیں سر کئی جگہ پہ ویز آفیسز بھی بند کر دی ہیں انہوں نے کینڈا والوں نے کہا ہے جی آپ نے ہمیں تھریٹ کیا ہے یہ تھریٹ نے انہوں نے لیا اس کو یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں دوسرا آج پڑھ رہا تھا کہ جسٹن ٹروڈو صاحب کے بارے سے ہواہ نکل چکی ہے پول آ رہے ہیں کہ 57% کنیڈیانز تیارنا سپورٹن جسٹن ٹروڈو یہ دوسری خبر تھی دوسری ہمارے ریجن کے حوالے سے ہے پاکستان کے اندر ایک مس انفرمیشن دی جا رہی ہے کہتے ہیں ہم نے رشیہ سے تیل لے لیا ساٹھ روپے ساٹھ ڈالر پر بیرل کے ساتھ سے ہم نے لمبا کانٹریٹ سائنگ کر لیا غلط خبر میں کنفرم اس طرح کروں گا جی سیون کے حوالے سے ساٹھ ڈالر کا گیپ ہے اس کے اوپر لیکن آج کا ریڈ 80 ڈالر کے قریب ہے درمیان کا گیپ آپ نے دینا ہوتا ہے انہوں نے وہ نان پرافٹ کاروبار رشیہ والوں نے نہیں شروع کیا اب جو دوسرا ہمارے اس ریجن کے حوالے سے ہے کہ رشیہ کی اور بھارت کی آپس میں وہاں بھی مسئلہ بناوا ہے اس وقت بھارت جو ہے اپنا 36% اوائل رشیہ سے انپورٹ کر رہا ہے وہاں پیمٹ کا ایشو بن چکا ہے رشیہ نے اب کہہ رہے ہیں ہمیں یوان کے اندر پی کریں تو بھارت کہتا ہے ہم یوان میں پی نہیں کریں گے آپ نے ہمیں تیل دینا تو رکھوں میں نہیں دیں گے تو وہ ایک ایشو بن چکا ہے اور یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں سے رشیہ اوائل کی ڈیل خراب ہوتی تو بھارت کے اندر پرائسیں بڑھیں گی یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ریجن کے حوالے سے خبر تھی پاکستان سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جس مایوسی مایوسی اندھیرہ اندھیرہ حالات یہ رشیان پریزیڈنٹ اور جو بائیڈن صاحب جو ہیں جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے بیچ میں بھی کہا جا رہے کہ کچھ ٹینشن چل رہی ہے وہ بھی بات نہیں کر پا رہے سی کوئی اسرائیل اور ہمارے تو بہت بزرک ہیں ہمارے تو بہت بہت بزرک ہو چکے ہیں بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن یہ کہ وہ پریزیڈ اوباما کو اگر ان کو کاغذ رکا لکھ کر دے دیں گے تو وہ بات کر لیں گے آپ جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں جس طرح کی وہ گئے تھے وہاں یہ ضرور میں کہوں گا جو میں بلکہ آپ کے دیکھنے والوں کو جو میرے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ ہمارے بزرک ان کو چاہیے تھا میڈل اس والوں کو یار بزرک ایک آئے ہیں ان کو مل لیتے بڑے بہت بیزتی ہوئی آنکہ ان کی وہاں پہ جو فلسطینی صدر تھے وہ بھی چلے گئے جو ویس بینک کے ہیں اور جو ڈینین انہوں نے بھی جواب دے دیا ایجیپ نے بھی دیا یہاں پہ میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے نائنٹین فیفٹی سے لے کر ابھی تک جورڈن کو بیس بلین ڈالر امریکہ دے چکا ہے اور پانچ سال اگلے آنے والوں میں سکس پوائنٹ فائیو بلین ڈالر کی کمیٹمنٹ ہے اور دوسرا اس کے بار مصر ایجیپ جو ہے نائنٹین سیمٹی ایٹ سے لے کر ابھی تک پچاس بلین ڈالر امریکہ دے چکا ہے جس میں سکسٹی بلین جو ہے وہ ملٹری ایڈ ہے تیس اکنامک ایڈ ہے اور لیبنان اسی طرح سے لیبنان کی ایسی گھر میں تھی تین سو بارہ ملین ڈالر کا پیکج انہوں نے اناؤنس کرنا تھا فلسطینیوں کے لیے اور ویس بینک جانا تھا ہمارے بزرگ جو ہے پریزنٹ صاحب لیکن انہوں نے بھی معافی مانگ لی کہ پلیز ادھر نہ آئے آپ تو وہ نہیں آئے اب جو کل یہاں پہ مسئلہ بنا ہے کہ وہ آتے ہی کل انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور کہا ایک سو پانچ بلین ڈالر دیا جائے جو ہم یوکرین کو دیں گے اور پھر اس کے بعد اسرائیل کو دیں گے پھر ہم اس کے بعد کچھ اس میں فلسطینیوں کو دیں گے کچھ منی لانڈرنگ میں چلے جائیں گے تو یہاں پہ کلے اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا عرضو کہ امریکن انفرسٹرکچر کے کیا حالات ہیں یہاں پہ بارڈر کھلے ہیں اور جس طریقے سے دندناتے پھر رہے ہیں لوگ جو illegal اور criminal minded لوگ جو آ چکے ہیں بارڈر کراس کر کے لوگ seriously اب safe نہیں سمجھتے یہاں پہ لوگ اب سمجھتے ہیں کہ بارڈر کراس کر کے کئی terrorist groups جو ہم ویٹر ہو چکے ہیں لیکن ہمارے بزرگ جو ہے ایک سو پانچ بلین ڈالر کانگرس امریکہ ہمیں دے تا کہ ہم لوگوں میں بانٹیں کچھ ہمارے لوگ کھائیں کچھ ہمارا جو امریکن ملٹری انڈسٹریل کانپلیکس ہے ان کے بینکوں میں جائے دبائی لندن کینیڈا وہ بھی جائیں کیونکہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ corruption صرف آپ ہی نہیں کرتے corruption یہاں بھی بہت ہے اور corruption آرزو ہمیشہ میں ساری زندگی کاروبار کھا تھا corruption is part of human instinct اس کے آپ کی جبلت میں ہوتا ہے جہاں بھی انسان کو opportunity ملتی ہے چوری کرنے کی ڈاکہ ڈالنے کی وہ ڈالتا ہے تو یہاں پہ پہلے امریکہ کے اندر ہمارا check and balance system بڑا organized تھا character promote کیے جاتے تھے democracy proper work کام کر رہی تھی law and order کام کر رہا تھا لیکن اب ہمارے ہر department بلکل اسی طرح زخمی ہے جس طرح آپ کا پاکستان بے زخمی ہے مسلسل نیچے جا رہا ہے آج جو تیسری دفعہ جم جورڈن جو speakership کے لیے تھے پھر ان کے election ہو رہے ہیں اب بلکہ ڈیموکریٹ ایک حکیم جیفریز ان کا نام ہے نیو یورک سے کانگرسمن ہے ان کے مقابلے پہ آ چکی اور مجھے لگ رہا ہے آج آج میں نے پہلی دفعہ دیکھا سوچ رہا تھا کہ جو بائیڈن ہی اگلی دفعہ president بنے گے کیونکہ republican party جو ہے وہ نا organized ہے نا serious ہے اور اپنے مسائل میں اور ایک دوسرے کے بس تنقید اور لڑائی چھے گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی اگلا president بھی جو ہوگا وہ جو سر توڑی سی بات اگر ہم بھارت کی کریں کہ جس طرح سے ان کی foreign policy economy اور کئی چیزیں جی ٹوینٹی ایسی اور وغیرہ چل رہی ٹی میٹنگز تو اب بھی جو کینیڈا والا issue ہے کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا کیا کسی قسم کا damage آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو جیلنا پڑے گا یا آپ تمہیں چھے نکل جائیں گے وہ ایسا کچھ نہیں میرے خیال پر وہ نکل چکے ہیں پہلے اس کی وجہ یہ ہے عرضو اگر میرے دیکھیں 5th largest economy ہے 5th largest کینیڈا اگر میں سینیریو پیش کرنا چاہتا ہوں اگر کینیڈا کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوتا اس کو سپورٹ کرتا کینیڈا کے ساتھ انگلینڈ کھڑا ہوتا تو آج کچھ بات ہو جو کچھ اور ہوگی اور میرے خیال میں ان کا ناکھ کھڑے ہونے کی وجہ بھی یہی ہے دو وجہات میجر ایک تو 5th largest economy ہے اور دوسرا global south اور تیسرا اس کے ساتھ انڈو پیسیفک کے اندر جو تائیوان کا مسئلہ ہے امریکہ اور western countries cannot afford to mess up their relationship with india تو ان چیزوں کی وجہ سے جب ان کی سپورٹ حاصل نہیں ہوئی there was victory for the india there was a victory for the india اب وہ اس مسئلے میں سے بھارت نکل چکا ہے اس میں اگر جو نقصان ہے وہ کینیڈا کرے اور نہ بھارت اور بھارت اور کینیڈا کا آپس میں trade بھی اتنا زیادہ نہیں تھا جس کا کوئی سوچا جائے کہ بھارت کو نقصان ہوگا میرے خیال میں اور دوسرا جو میری نظر میں جو میں دیکھتا ہوں کہ اگلا آنے والا period میں بھارت کس طریقے سے ترقی کر رہا ہے دو بجوان ایک موڈی صاحب نے جو ان کو nationalism کا جو دعائی دی ہے وہ ان کو بلکل fit پڑی دعائی اسے وہ nationalism سے اوپر جا رہے اور دوسرا ان کا اپنے human equity human جو ان کا ہے ہے اس کے اوپر ان کی investment بہت پڑھانا بچوں کو ڈینڈین یانگ سٹر لوگوں کو یانگ جنریشن کو پڑھانا اور اتنی تعدار میں یہ دوسرا ان کا victory ہے اور تیسری ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک challenging ہے کسی conflict میں نہ پھس جائے بھارت کیونکہ جب بھی کوئی ملک ٹنٹی کسی conflict میں پھستا ہے ان کی ایک آنمی سفر گئی دیکھیں چینہ کی ترقی کا سب سے بڑا secret یہ تھا کہ وہ ابھی تک کسی بھی conflict میں پھسے نہیں ہیں انہوں نے آج تک bleed نہیں ہونے دیا اپنے ہاں کو اور اپنی economy کو ہی بس اس میں بھی زیر ہے اب میں وہ ہی سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اگلی جو challenge یہ ہوگا کہ کسی conflict میں نہ پھسے اور اپنی ترقی اپنا ایسی چیز اب دیکھیں میں جس طرح مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو iphone ہے وہ وہاں بھی مر رہے ہیں ٹیسلا وہاں بھی مر رہے ہیں ٹینک اپنے بنا رہے ہیں ship carrier اپنے بنا رہے ہیں دعائیاں فار میں سی پوری دنیا کی وہاں مر رہی کل ایک اور خبر آئی ہے کہ google بھی اپنے جو نئے phone ہے high tech phone ہے ان کو بھارت میں assemble کریں تو یہ ساری چیزیں indicate کرتی ہیں کہ they are on a right track technology wise education wise foreign policy wise और nationalism wise تو یہ ساری چیزیں جب آپ کٹھے کرتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا ان کو challenge کرنا اور دوسرا میں نے جس طرح آپ کو بتایا first largest economy on the planet کوئی بھی ملک اس کو اتنی آسانی سے challenging کر سکتا اور اس میں جسٹن ٹرودو کے غمارے سے ہوا دو دفعہ نکلی ایک دفعہ تو جب انہوں نے وہ جو پچاسی سالہ بندہ جو کہ نازی تھا خود اس کو بلا کے دس دک بعد ہی یہ بھارت کو اوپر blame لگانے کے بعد اپنے assembly میں بلا کے جب اس کے لیے تعلیاں بجوائیں اور ساتھ ہی اگلے دن speaker صاحب کو رضائی دینا پڑا ان کی last day last day credibility ڈائی کہ یہ اپنا home work کرنے کے بغیر اپنے legislative body کے اندر آکے لوگوں کو accuse کر دیں تو وہ اور دوسرا America ساتھ نہیں ان کے آیا UK ان کے ساتھ نہیں گیا تو اس میں وہ they last دکے ہیں میرے قلب اس میں وہ damage نہیں ہوگا ان کو بالکل کسی قسم کا بلکہ میں سمجھ دا ہوں کہ آگے اس وقت بھارت کو جو کل ان کی مودی صاحب نے statement دی انہوں نے جو hospital کے اوپر جو bombing ہوئی تھی انہوں نے اس بلکل صحیح کیا بڑے بہت carefully چل رہے ہیں وہ چائنہ کی خواہش ہے کہ اس conflict میں اپنا رول ادا کرے لیکن میری خواہش ہی ہوگی کہ چائنہ سے پہلے بھارت اس میں اپنا رول ادا کرے کیونکہ they are in the position they are میرے خیال میں میرا یہ خیال ہوگا کہ اگر چائنہ چائنہ کریڈٹ لے گا پیچھلی دفعہ سعودی ریبیا اور ایران کو کٹھا کیا چینڈیز نے وہ بھی میں سمجھتا ہوں it was it was a failure of American diplomacy foreign policy کی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں گا اگر اس طرح کا روض بھارت ادا کرے they will become you know regional they are already regional power but they will gain more respect international سر بلکل ایسے ہی لیکن ہم بھی ہو سکتا ہے مشکل سے نکل آئے اس لیے کہ ہمارے کافری زیادہ لیڈر جس میں نواز شریف صاحب کے دھامار captain سبدر بھی شامل ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلو پہلستین پہنچو تو سر آبادی آدھی ادھر چلی جائے گی ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آرزو مزے کی بات تو بھئی میں نے آپ کو بتائی رہی ہے کل کسی آپ تو پاکستان میں بہت مشہور ہیں میں نے کسی کو کہا ہے مجھے بھی دو ٹکٹیں لے دے کل کسی نے کہا ہے جو نواز شریف کے جلسے میں جائے گا جنت میں جائے گا یہ جنت کے ٹکٹ ہے میں نے ان کو کہا یار دو بزنس کراس کے ٹکٹ مجھے بھی لے دو ایک کو میرا بھی دل کرتا یار جنت میں جاؤں وہاں پہ ستر پہ ستر بھی ستر تو بھئی جتنے بھی مل جائے گزارہ کر لوں گا